اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے امیدہ سب کریئے سے ہوں گے تو آج ہم کھیل رہے ہیں ٹیک کنٹری کافی عرصے کے بعد میرا خیال ہے میں اس گیم کو تقریباً چھے سے سات سال کے بعد جو ہے وہ کھیلنے لگا ہوں کبھی کبھی جو ہے وہ کھیلنا ہوتا تھا پہلے اور ایک وقت تھا جب بچپن میں کھیلا کرتے تھے بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ شوک ہوتا تھا اور اتنا زیادہ انٹرسٹ تھا کہ کافی زیادہ پلیئرز جو ہیں ان کی کمانڈز اور ان کی کمبوز وغیرہ کافی آتی تھی تو اب وہ بات نہیں رہی پہلے والی تو لیکن کافی عرصے کے بعد کھیلے اور میرے ساتھ کے جو پلیئر ہیں میرے دائیں طرف وہ ہیں بائی کیسر جو کہ میرے شاگرد بھی ہیں اور میں جب بھی گیم کھیلا ہوں تو اپنے یا تو شاگردوں کے ساتھ کھیلا ہوں یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا ہوں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا پہلے بھی نہیں تھا تو اب بھی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی پرانی یاد تازہ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ویڈیو گیمز پہ آتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس گیم کو ضرور انجوائے کرتے ہیں اسے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اور میں مائنڈ کی جو ایک ایک ایکسرسائز ہے اس گیم سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہے ٹیکن ٹیگ جبکہ مجھے جو زیادہ پسند ہے ٹیکن تھری جو ہم نے کھیلی بچپن سے اور اس کا ایک الگ سے فورمیٹ ہے اور جبکہ ابھی تو ٹیکن سیون ٹیکن ایٹ اور اس سے اوپر کے ورجن بھی آ چکے ہیں جو پلی اسٹیشن کے اوپر کھیل جاتا ہے جو کہ انتہائی دلچسپ کریکٹرز اس میں کافی ایڈ ہو چکے ہیں اور اب تو بقاعدہ ٹیکن تھری کا پوری دنیا پہ ایک ورلڈ کپ جو ہے وہ بھی کھیلا جاتا ہے کوریا جپان میں اور پاکستان سے ایشیا سے یوکے سے ہر بڑے آزم سے جو ہے وہ لوگ اس میں حصہ لیتے پلیئر حصہ لیتے ہیں تو کمال کی گیم کھیلتے ہیں تو یہ ہے میرے پلیئر ہاؤ رونگ اور ساتھ میکنگ تو اس سے پہلا مقابلہ آپ نے دیکھا کافی انٹرسٹنگ تھا اور ہاؤ رونگ جو ہے اسے ہیرو بھی کہتے ہیں اور اس کو ایک اور نام دیتے ہیں دونگ کی کھوتا کچھ پتانی اس طرح سے اور بھی کافی نام ہے تو میں زیادہ جو اچھا پلیئر تھا وہ تھا فاول کا اور لا کا اور اس کے بعد تیسرا پلیئر جو میرا تھا فیوریٹ وہ کنگ تھا تو ان تینوں سے میں کھیلا کرتا تھا تو لیکن یہ جو بیچارہ ہاؤ رونگ ہے نا اس کو کوئی بھی نہیں لیتا تھا تو میں نے کہا یار اس سے بھی کھیلنا چاہیے اس سے بھی سیکھنا چاہیے اگر یہ گیم کے اندر یہ کریکٹر موجود ہے تو یقیناً اس کے اندر بھی کافی اچھی قوالٹیز ہیں جو کہ چیلنج ہیں چیلنجنگ ہیں اور کمپیٹ کر سکتی ہیں تو پھر میں نے اس سے کھیلنا شروع کیا اور یقین مانی ہے کہ اس کے اندر کافی کمیاں ہیں اور رونگ میں لیکن کیا ہی مزے کی گیم تھی جب اس سے کھیلا کرتے تھے لیکن اب وہ بات نہیں رہی پہلے والی پریکٹس جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز میں چاہے کوئی بھی آپ ہونر سیکھ رہے ہیں تو اس میں پریکٹس جتنی زیادہ ہوگی آپ اتنے ہی زیادہ پرفیکٹ طریقے سے اس کو کر پائیں گے تو ایسے یہ گیمز ہیں تو جتنا بندہ اس کو کھیلتا رہتا ہے تو اتنا زیادہ اس میں پرفیکشن آتی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس مین پرفیکٹ تو اب پریکٹس ہو نہیں لیکن تھوڑے بہت ہاتھیار چلانے ابھی آتے ہیں ویسے ہی تو اس لیے میں نے کہا ہو یار کیسے آتے ہیں گیم پہ کھڑے ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور اپنے میورز کو دکھاتے ہیں کہ یہ کام بھی ہے جو ہم نے پر زندگی میں کیے ہیں اور لیول کے کیے ہیں تو اس لیے پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لئے کبھی کبھی آتے ہیں کیونکہ پرانی یادوں کو تازہ کرنے سے انسان تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے تھوڑا سا بچپن میں چلا جاتا ہے اور ایک تھوڑی سی ری کرییشن مل جاتی ہے تو باقی جو ہے وہ آپ بھی ویڈیو کو دیکھئے انجوائے کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کومنٹ شیئر بھی کیجئے گا اور بتائیے کہ میری گیم اس میں کیسی آپ کو پسند آئی تو بہت سے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ میں ٹیکن تھری بھی کھیلتا رہا ہوں یا کھیلتا ہوں ابھی بھی کبھی کبھی موقع مل جائے تو آپ لوگوں کے لئے بھی یہ نئی چیز ہوگی یہ بھی میری ایک خوبی رہی ہے ویڈیو گیمز تو ویڈیو ویڈیو گیمز کھیلنا کوئی ایسا بری بات نہیں لیکن ہاں ویڈیو گیمز کا جو ایک انوائرمنٹ بن چکا ہے یا محول ہوتا ہے اس سے وائیڈ کرنا چاہیے اس لئے یہ کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہوتی یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں بچے آتے ہیں ہر طرح کی بری بات یہاں سے سیکھ کے چلے جاتے ہیں تو اس لئے یہ جگہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہاں آپ ایک ایسی جگہ پہ اس وقت میں کھیلنے جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں یا اپنے اپنا کسی ایسے قریبی بھائی کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ صرف گیم کھیلے اور آپ کے ساتھ یا وہاں باکہ جو ماحول ایسا ہو کہ وہاں پر کوئی لگو بات کوئی گالیاں دینا یا اور عوارہ بچے وہاں پر موجود نہ ہو تو اس لئے والدین جو ہیں ویڈیو گیمز پر اپنے بچوں کو نہیں بیٹھے چونکہ وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اور بچے بری عادتیں سیکھتے ہیں تو کائنڈلی اپنے بچوں کی بھی نگرانی کیجئے کوشش کریں کہ ان کو اس طرح کا سٹف جو ہے وہ گرمے پروائیڈ کریں اپنی نگرانی میں ان کے ساتھ کھیلنے ٹھیک ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے بچوں کے مائنڈ کی نشنما ہوتی ہے اور بچوں کو فیزیکلی بھی کھیلنا چاہیے فوٹبول کریکٹ ہاکی وان جی جتنے بھی اپنے دیسی کھیل ہیں وہ بھی کھیلیں جو کومی کھیل ہیں وہ بھی کھیلیں اور ساتھ ساتھ جو مائنڈ گیمز ہیں وہ بھی بچوں کو ضرور کھیلانی چاہیے تاکہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر ہمارے بچے جو ہیں وہ مضبوط ہو سکے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی گیم کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈکشن ہو جائے اور بس ہم سارے کام چھوڑ چھار کے بس گیم جو گئی ہو جائے تو اس سے بھی وائیڈ کرنا ہے ہمیں اور ایک اتدال کے ساتھ جو ہے وہ لائف کو سپینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو آئیے چلتے ہیں ٹیکن کی طریقی طرف ہم اپنے اس مقابلے کو دیکھتے ہیں تو اس مقابلے میں چار سیکنڈ باقی اور یہ جیت گیا ہے کیسر یہاں سے بہت خوش ہے یہاں پہ میرے سے دبین کر کے تو یہ اب ہم نیا چلنج شروع کریں گے یہاں پہ میرے ایک پلیئرز ہیں اس طرف پاول ہے اور ساتھ میں آئی تھی گاور آنگا ہے اور یہاں پر اس کا اور اگرے اور ساتھ میں لا کافی ٹف مقابلہ ہونے والا یہاں پر اور یہ تو بلکل اس نے فور میٹی چینج کر دیا ہے ان دونوں پلیئرز کے ساتھ کھیلنا میری لئے کافی ٹاف ہوگا پاول ایک وقت میں ٹیکن تھری میں جب میں کھیلتا تھا تو یقین معنی ہے ایک بٹن کے ساتھ جو ہے وہ چیلنج کے ساتھ کھیلتے تھے لیکن اب جو ہے وہ نہ تو وہ ہینڈرز ہوتے ہیں لوکل گیمز کے نہ وہ بٹن کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی ہے مومنٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اس لئے کھیلنا کافی مشکل ہوتا ہے تو پہلے جو ٹیکن تھری ہوتی تو وہ پلی اسٹیشن میں ہوتی تھی اب پلی اسٹیشن میں نہیں ہوتے اب ایک سسٹم ہوتا اس کے اندر جو ہے وہ چار پانسو گیمیں ہوتی ہیں جو دل کرتا ہے وہ لگا لیں لیکن پلی اسٹیشن پر جو بھی گیم ہوتی ہے وہ سنگل صرف اور صرف اسی کے لیے ہی بنائی جائے گئی ہوتی ہے پلی اسٹیشن میں ایک کی گیم چلتی ہے تو یہاں پر پہلا راؤنڈ جو ہے وہ جیت لیا ہے کیسر نے اور میں نے پہلا راؤنڈ جو ہے والوز کیا ہے اب مجھے بڑا تھوڑا سا دھیان سے کھیلنا ہوگا یہاں پہ گیم کافی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے اور میں اس سے پہلے کافی توکن جو ہے وہ تقریباً جیت چکا ہوں ابھی بھی میری سکرین پہ وین وان لگن وین وان ہاں وان میں کس کا مطلب ہے میں نے اس سے پہلے ایک جیت چلتے ہوئے کم ہوتے ہوئے وہ کیسر نے گیم ٹیس کر دی ہے یہاں پہ مجھے بڑا تھوڑا سا دیکھ کے کھیلنا پڑا یہاں پر کیسر کے ساتھ چکے نیا پلیر تھا اور مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے اس سے پلے کرے گا چکے ٹیکن ٹیک میں چوائس ہوتی ہے کہ آپ کھیل کے دوران ہی بٹن پریس کر کے تو پرے دوسرے ہانے کو چینج کر سکتے ہیں تو چکے ہم زیادہ تر ٹیکن ٹھیک کھیلنے کے آدھی تھے تو وہاں پر چوائس نے ہوتی جو پلیر آپ نے ایک دفعہ لے دیا وہی ہے وہ اور کیسر دوسرہ مقابلہ بھی مجھ سے جیتا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے تو میں نے یہاں پر ایکس کیو کو لیا ہے اور ساتھ میں ہے ہاورانگ یہاں انشاءاللہ میں اسے ضرور ٹاف ٹائم دے پاؤں گا میرا خیال ہے یہ لیا جی پکر آگیا سائیڈ سے اور یہ مائی فیوریٹ کیک ہے جو یہ لگائی ہے یہاں پر ہاورانگ نے واہو یہاں پر میں نے کافی ٹائف ٹائم دیا تھا اس کو ٹھیک ہے چونکہ میں نے اکس کیو لیا نا تو سیو جو تھی وہ بھی کافی میری فیوریٹ رہی ایک وقت میں تو میں نے سوچا کہ اس نے بھی پلیئر چینج کیا تھا تو میں بھی پلیئر چینج کر کے اس کو تھوڑا سا مائنڈ جو ہے وہ اس کا ڈائیورٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا پولیٹکس کے ساتھ کھیلتا ہوں تو یہاں پر میں نے کوشش کی اس کو بہت زیادہ ٹاف ٹائم دینے کی تو دیکھیں کہ میں دے پایا ہوں یا نہیں تو یہاں پر ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر لگا ہے مجھے دیکھتے ہیں اور یہ میری جنتانگ لگی ہے اس نے مجھے وین کر دیا ہے واو لیں جی اب کیسر کیل تھوڑا ٹائم ٹاف ہوگا اور میں بالکل بھی سے موقع نہیں دوں گا کہ یہ مجھے کسی طرح سے پکر پائے چونکہ کیسر کی بہت اچھی گیمیکن کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی لا جواب ہونا تھا اگر یہ مجھے لگتا تو یہ کہ ان مانے بہت زیادہ پاور لوز ہونی تھی ٹھیک ہے مجھے بہت دیان سے کھیلنا پڑے گا یہاں پہ اور میں بھی کوئی موقع ضائع نہیں کر دوں گا یہ دیکھئے کیسے پکر ہے میں نے بالکل بھی اسے رکنے نہیں دیا فوراں میں نے موقع ملتے آگے اس کے ٹیکن ٹری میں ایک یہ چیز ہے کہ آپ جب کسی دوسرے کے اوپر چرہائی کر دیتے ہیں چر کے کھیلتے ہیں تو پھر بہت زیادہ مزا آتا ہے آپ پریشر میں رکھتے ہیں جب کسی کو یہاں پر اس نے مجھے کافی پریشر میں رکھا ہے اور کافی پاور مرین لے گیا لیکن یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ یہ راؤنڈ ظاہری بات ہے کیسر کے حصے میں جائے گا جو کہ ہاں جیت سیونٹی پرسنٹ پرسنٹ سے جیتا ہے یہ ہے اب اس کا تیسرا راؤنڈ فائنل راؤنڈ اس فائٹ کا اور یہاں پر مجھے موقع ملتا ہے اور کیسر کافی میوس ہے یہاں پہ اور میری کیسر کے بعد بھی نا ایک دو پلئر اور تھے ان کے ساتھ بھی گیم لگی وہ کب ہوتی ہی منجا ہوا کھیلتے تھے ان کی ٹیکن کی گیم بہت زبردستی وہ پریکٹس میں تھے اور ریگولر پریکٹس کرتے تھے اس لیے میں نے ان کے ساتھ جب کھیلا تو یقین مانے بہت بڑے طریقے سے مجھے وہ بائی نے ہرایا تو وہ ویڈیو میں ہیں انشاءاللہ گلی اپیسوڈ میں ضرور شامل کروں گا اپنی وہ آج اسے بھی بات کرتے ہیں پارٹ ون ہے تو بھی کنٹین انشاءاللہ اللہ سے جگلی میں چلیں گے اور یہ ٹوکن دیکھتے ہوئے کہ یہ فائٹ کون ختم کرتا ہے اور یہاں پر چار سیکنڈ باقی ہیں میرے پاس اوہ واو یار اچھا بلے گیا لاسٹ میں لیکن نکام چونکہ میری فاور تھوڑی سی زیادہ تھی اسے اس لیے کیسا جو ہے وہ مجھے پکنی کر بایا یہاں پر مجھے اپنے پلئر تھوڑے سے چینج کر لے بلکل میں بھی کنگ پر آگیا ہوں اور ساتھ میں ہے میری یوسی موسی ہی اور کنگ جو ہے یقین مانی ہے یار کیا اگر بندہ اس کے اوپر کمانڈ اصل کر لے نا کنگ پر تو میں کہتا ہوں کہ بس ٹاف ٹائم دے گا وہ ٹیکن سیمن ایٹ تک جو ہے وہ جتنے بھی پلئرز ہیں جو کہ کنگ جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ کوالٹی رکھتا ہے فائٹ کرنے کی تو یہاں پر بالکل بھی کنگ موقع نہیں دے گا یہاں پر کیسر کافی پریشان ہے اور اس اس نے لیا ہے کیا نام اس کا ایڈی واو ایڈی بھی اچھا پلئر ہے لیکن ایڈی میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ڈاؤن فال کر دیتی ہیں اس کی ورائٹی اس میں کیونکہ اس کے بارے میں مجھے کافی کچھ پتا ہے اور بہت سے لوگ پہلے پہلے یہ اس پلئر کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو اس لیے مجھے کافی کچھ کافی اندازہ ہے کہ اس کے پاس کون کون سی ورائٹی اگر کون کون سی ورائٹی جو ہی یوز کر پائے گا یہاں پہ تو میں ساتھ تو گائز یہاں بہت مزا آنے والا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو بس یہیں پہ اختتام پذیر کروں گا اس ٹوکن پہ باقی ویڈیوز جو ہے وہ ہم بعد میں ڈیزائن کریں گے پھر کہاں چاہنا ہے باغت میں جب موقع ملے گا تو ضرور آپ کو وہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے یہاں پر کیسر پہ ادھر پہ حملہ کرتے ہوئے اور میری پاور جو ہے وہ اس موقع میں ایک راؤنڈ میں جو چکا ہوں یہ ہے میرے پاس دوسرا راؤنڈ اور میں کیسر کو یہاں موقع نہیں دینے والا بلکل بھی اور میں ساتھ میں آہا یہ ہوتی ہے پاور کو لے کے جانے والا سٹیچ ریو مائی کھوٹ بہت زبردست کی کا لگائی ہے یہاں پر کیسر اور یہ کیسر ون کر گیا آخر میں صرف ایک پوائنٹ زیادہ ہے اس کا تو اب ہوگا فائنل اور میں کوشش کروں گا کہ کنگ کے ساتھ ہی کیسر کو کھیلوں اور یہ میٹ شروع ہوتے ہی کیسر میں تو جنابیلی کنگ کے ساتھ میری پوری پاور لے جانے کی کوشش کی چلو آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور یہ اچھا چانس اور میں یہاں پر پکر سکتا ہوں اور وہی بات ہوئی ایک بڑی پاور میں نے یہاں پر کیسر کیسر بلکل ابھی جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کرنا میں نے تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے مائنڈ پر ہیوی ہو جاتے ہیں تو اس کو بلکل بھی نہیں پتا چلتا کہ اب کیا ہونے والا ہے کیا ہو سکتا ہے مجھے پتا تھا یہ کرے گا مجھے بلکل اندازہ تھا کہ یہ ایسے کرنے والا ہے اور یہ بچ گیا اور میں نے واپس جلدی سے اس کو لے کے آگیا ہوں تاکہ میں تھوڑا سا محتاط ہو جاؤں اور یہاں پر Oh no یارلاسٹ میں جی دیا یار کیسر زبردست یار کیسر زبردست تو یہ ہے جی اگلا راؤن میرا کیسر کے ساتھ کیسر نے یہاں پر جن کو لیا ہے اور میں دوبارہ پیرا جاؤں ہاوراں پر تو دیکھیں گے یہ ایک ایسا جن جو ہے نا جی یار کیا پلیئر ہے اس کی بھی جتنی قرید اس کی دیکھنے ہی کام ہے پاؤل تو خیر بس کیا کہنے پھر اس کے لیجنڈ پلیئر ہے لیکن ہم نے بھی خیلی ہاؤ رونگ سے کھلنے کا دیا وہ بیرا اٹھا رکھا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا اوڑکس کی ہوئی یار آتی پکر لیا اللہ کے بندے یہ راونٹو یقین گیا چلو کوئی بات نہیں بھئی کافی ماردن سے جیتا کیسے یہاں پہ بہت بڑے ماردن سے جیت کیا کیسے تو یہ ہے جی ایک بار پیڑا کے بڑھتا ہوا میرے اوپر چرہ ہی کرنا چاہ رہا تھا کیسے یہاں پہ میں نے بھی کوشش کی میں نے کہ چلے آپ بسکتر آسانا چکمہ دیتے ہیں چونکہ پاؤل کا مجھے کافی پتا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے کس کس طرح سے کھیل سکتا ہے تو میں بھی یعنی کہ کافی دیر سے اس کے ساتھ کھیلنا ہوں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیسے کھیلے گا مجھے کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش کرے گا اور میں نے ہر طریقے سے اس کو بچنا بھی ہے اور اس سے تھوڑا سم محتاط ہو کے کھیلنا بلکل یہ دیکھیں آگے بڑھ رہا بار بار آگے بڑھ رہا اور میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو چانس نہ دوں یہ اب جائے گا ہاں چینج کرنے کے لیے اور یہ پیچھے سے وہی بات ہوئی اس سے مجھے کافی پنچ ملا کیونکہ کافی رسکی تھا یہاں پر یہ والا راؤن میرے ساتھ اگر میں چینج کرتا تو کافی بچے تھی لیکن کیونکہ مجھے پتا تھا کونفیڈنس تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کی پاور دوز کروں گا یہاں پر دیکھتے اور یہ پکرا گیا سائیڈ سے تھوڑا سا نا 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 یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ یہ جو میں پکرا جاتا ہوں یہ تو بہت ہی ظالم طریقہ ہے جی آگے آتے ہیں تھوڑا سا مزید بڑھتے ہوئے مجھے بتا ہی یہاں پر کیا کرنے والا ہے اور مجھے چونکہ یہ راؤنڈ جیتنا ہے تو یہی ہے وہ موقع تھا اگر یہ یہاں پر تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا تھا تو یہ یقین مانی کیا مات تھی لیکن ہنے میں بھی تھوڑا سا میرے پاس چانس ہے دیکھتے ہیں لیکن یہ راؤنڈ میں ہار جاؤں گا لگتا ہے اوہ وہی بات ہوئی کوشش کی لیکن لیٹ کوشش کی لے جی نیکسٹ آ گیا ہے جی یہ راؤنڈ میرے پاس آوڈ آنگ اور یہ جی کیسر نے بھی پاول کے ساتھ اور گری کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہے میرے پاس ہے ایک طرف آوڈ آنگ اور یہاں پر کیسر کیسر یا جنو آنگ کیا سر بھی کافی اچھی گیم نے جا آوڈ جنو آوڈ مائنا اس کو آب لے کرنا ہوں آری لے کہ لے راؤنڈ میرے نام گیا جی 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 اوہاución موسی آوڈ مائنا کیسر میرے ساتھ اس طرف جو ہے وہ کیسر کی بجائے ایک اور پلے رہے چل بھی چل بھی چل بھی چل بھی اور یہ میں نے پکرا ہے یہاں پر اس کو میں سے بالکل بھی چانس نہیں دوں گا میں کوشش کروں گا بار بار پکر اس کو اپنے پور او مائی گوڑ اور یہاں پر یہ تھا بجھے چاہیے تھا لیکن نہیں مل پائی یہ بلا یہ ہوا نا اور یہ ہوئے 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 میس ہوا یار بہت بڑا میس سیپ ہوا ہے یہاں پہ ہوئے 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 لو جی آخری اور فائنل ڈاؤن جہ جی اس گیم کا آج کی ماری اپیسوڈ یہاں پر ختم کریں گے لاکے میں نے پیچھے ختم کرنی تھی لیکن مجھے آگے چلانا پڑی اور یہاں پر فائنل ڈاؤن ہے اور یہ کاؤنٹر کیا ہے یہاں پر پاول پاول کا یہ بہت ہے کہ اس کی کاؤنٹر کی بہت سا بردست ہے جیسے ہی کاؤنٹر کرتا ہے بہت پورا ہی کاؤنٹر کرتا ہے تو گائز میرے آج کی اس لوگ کو یاد رکھئے گا انجوائے کیجئے گا آپ بھی کھیلئے لیکن یار اچھے طریقے سے کھیلیں ایسی جگہ پر کھیلیں جہاں کا محول اچھا ہو اور کوشش کریں کہ اپنے مائنڈ کی اور فیزیکلی دونوں گیموں کو ایک عدال کے ساتھ سٹڈی کو بھی رکھیں کام کو بھی رکھیں اور جب کبھی تھوڑا بہت موقع میلے سٹریس محسوس کریں تو ضرور پرانی یاد دکھ و تازہ کرنے کے لئے قرآن میں پہنچیں اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے بین کیا ہے تینکیو سو مچ گائز انشاءاللہ گلی ویڈیوز میں آپ کو دوبارہ میٹے گی